اسلام علیکم پیارے اسٹوڈینٹ عزیز طلبہ و طلبات آج آپ پڑھیں گے سبق نمبر تین سبق کا نام ہوگا فیرار اور اس کے لکھنے والے ہیں سید محمد محسین اسٹوڈینٹ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے بتا دوں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکنی گھنٹی کو دبا لیں تاکہ روز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور گھر بیٹھے امتحان کی آپ تیاری کر سکتے ہیں یہ آپ کو جو پڑھایا جائے رہا ہے بلکل چیپٹر بائی چیپٹر سیلیبس مین بک جو کتاب کے لاز تین تھ کے اندر یعنی ایک میٹنگ پڑھایا جاتا ہے اس کے نام ہے درکشہ حصہ 2 پڑھایا جاری ہے اس طرح سے آپ کو کہنے ملے گا آپ کو بلکل تمام کوششن مل جائیں گے جو کتاب میں بنے ہوئے ہیں اور وہ کوششن ملیں جو کتاب میں بنے ہوئے نہیں ہیں بلکل اندر سے پڑھ کر بنے گیا ہے اس لئے آپ سے میری گزارش ہے کہ صحیح معنی ہم اگر پڑھنا آئے سوال نمبر ایک میں ہے ڈاکٹر محمد محسین کی پیدائش کب ہوئی اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ سبق نام ہے فیرار اور لکھنے والا ہے محمد محسین اب اس دونوں سے جتنے بھی کوششن آئیں گے تمام آپ کو ملیں گے سوال نمبر دو دیکھتے ہیں ڈاکٹر محمد محسین کی پیدائش کہاں ہوئی ڈاکٹر محمد محسین کی پیدائش کب ہوئی سوال نمبر تین دیکھ لیتے ہیں محمد محسین کی والد کا کیا نام تھا سوال نمبر چار دیکھ لیتے ہیں محمد محسین کے افثانوی مجموعے کا نام کیا تھا محمد محسین کے افثانوی مجموعے کا نام کیا تھا علی نفسیاتی کہانیاں بے انہونی جیم انوکھی مشکرات اور ڈال میں زخم کے فور اس کا رائیٹ انسر ہوگا جیم یعنی انوکھی مشکرات سوال نمبر دیکھتے ہیں پانچ میں ڈاکٹر محمد محسین کس موضوع میں مہارت رکھتے تھے علی فلسفہ بے نفسیات جیم طبابت ڈال سبھی میں اس کا رائیٹ انسر یعنی نفسیات پر یہ مہارت رکھتے تھے سوال نمبر چھے میں ہے سیرے نزاب افثانوں میں ڈاکٹر محمد محسین کا کون سا افثانہ ہے یعنی جو کتاب آپ دھرکشہ پڑھ رہے ہیں دھرکشہ کتاب میں سید محمد محسین کا کون سا افثانہ ہے علی فرار بے آشیانہ جیم جخم کے پھول ڈال نفسیاتی جوانی اس کا رائیٹ انسر ہوگا علی فرار یعنی آپ کو بتا گیا شروع میں کہ فرار ہی ان کا افثانہ ہے سوال نمبر چھے میں سید محمد محسین نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ عدہ قب کیا یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اہلیہ منہ بیوی حج قب کیے کرنے گئے تھے علی فرار انہیسو تیہتر بے انہیسو اسی جیم انہیسو تیس گئے تھے دے یہ سوال نمبر آٹھ میں سید محمد محسین کی وفات کس حالت میں ہوئی علی فرار اللہ علیت کا حالت میں اللہ علیت کرتے ہیں بیماری کو اللہ علیت کی حالت میں بے اچانک جیم سفر کے حالت میں نماز کے دوران اسہٹوڈینٹ اس کا رائیٹ انسر ہوگا علیف یعنی بیماری کی حالت میں اللہ علیت کا حالت میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور اپنے ساتھیوں کے پاس کیا کرنا شیئر جرور کرنا اس سے کیا ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوگا وہ آپ کو دعا دیں گے یعنی اس علم کو سیکھنے بعد دوسرے کو سکھانا جرور چاہیے اور ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر نو میں سید محمد محسن کا کب انتقال ہوا سید محمد محسن کا انتقال کب ہوا علیف دو ہزار ایک بے دو ہزار چار بے جیم کیا ہوگا جیم یعنی کہ دو ہزار دو میں انتقال ہوا اب دیکھتے ہیں سوال نمبر دس میں سوال نمبر دس میں دیکھتے ہیں کہ سید محمد محسن نے میٹری کب کہاں سے کیا دھیان سے سنیے گا یہ وہ تمام کوششنز ہیں جو آپ کے کتاب دھرکشا کے اندر سوال بنے وہ نہیں ہے بلکہ اندر سے ان کے جیم نی اور چیپٹر پڑھا گیا ہے تو یہ کوششن ملے ہیں اور یہ کوششن امتحان میں آ جاتے ہیں تو آپ کے لئے سردردی ہو جاتا ہے اس لئے آپ تمام کوششن کو دہر سنیے اور ویڈیو کو انتہ سنیے اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو کسی کی موڈل شیٹ یا گائیڈ یا شیمپل پر پڑھنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑھے گی یہ میرا آپ سے یقینی طور پہ ہے دیکھئے سوال نمبر دس میں ہے کہ محمد محسن نے مرٹری کب کہاں سے کیا اے دربھانگا سے بی پٹنا سے دیکھتے ہیں محمد محسن نے آئیے آئیے کب کیا آئیے کب کیا تکتہ سوال ہمارے بارے میں بی اے اناس بی اے اناس کب کیا یہ تمام کوششن سے جو آپ سے امتحان نہیں پوچھے جاتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں اس لئے آپ کو کنفرم نہیں اس کو یاد کرنا ہوگا اے تکتہ سوال ہمارے بارے میں تکتہ سوال ہمارے بارے میں بی اے اناس کب کیا اور ستہ ایس کا رائٹ اینسر ہوگا بی اناس سو ایک اتیس میں انہوں نے بی اناس کیا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آگے دکھئے سوال مارے تیرہ میں کہ محمد محسن نے اے اے کب کیا محمد محسن نے اے اے کب کیا اے اے کب کیا تو اس کا رائٹ اینسر دیکھنے کے لیے اے 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 ایس سو پہنے ایس بی ایس سو چھو ایس سی ایس سو تیس دی انہیس سو چھتیس اسٹوڈن اس کا رائٹ انسر ہوگا بی انہیس سو چھوٹیس ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اوپر سے جتنا ہم نے آپ کو بتا دیا ڈگری مائٹک انٹر آئی اے بی اے ایم اے یہ تمام چیزوں کو بارے میں اگر امتحان میں آپ سے آ جائے کہ کہاں سے کیا تو آپ یاد دکھئے کہ ان تمام مائٹک سے لکھر کے یہاں تک ایم اے تک انہوں نے پٹنا سکیا کہاں سکیا پٹنا سے پٹنا سے پٹنا سے یہ ڈیٹ آب تو بدل لیں گے لیکن اصطحان پوچھتا ہے کہاں سکیا یاد دکھئے گا مائٹک سے اے می اے تک محمد محسین نے پٹنا ہی اصطحان سکیا پٹنا ہی کالے سکیا دوسرے کہیں نہیں گئے اسے سوالہ مرسولہ میں محمد محسین نے اپنی ملازمت سے سبوکدس کب گئے محمد محسین اپنی ملازمت جانے اپنی نوکری سے سبوکدس کب یعنی ریٹائر کب گئے اے انہیسو پچھاتر بی انہیسو چھواتر سی انہیسو اکھاتر ڈی انہیسو بہتر اس کا رائی ٹینسر ہوگا اسٹوڈینٹ بی یعنی کی انہیسو چھواتر میں انہوں نے ریٹائر کیا انہ کی سبوکدس کب گئے نوکری سے سوالہ مر پندرم ہے محمد محسین کا انتقال کہاں ہوا اسٹوڈینٹ کتاب میں آیا تاکہ انتقال کب ہوا ہے لیکن کہاں ہوا ہے غصہ نہیں آیا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت زوری کوشن ہے اے رانچی میں بی دہلی میں سی پڑھنا میں اسٹوڈینٹ اس کا رائی ٹینسر ہوگا بی دہلی میں وہ تمام کوشن رہے جو ہم نے آپ کو دیا امید کرتا ہوں میرے بعد کوشن آئے ہوگی پڑھئے فکر کل ملتے ہیں اے دیجے خود آفیس